دوستو ایسٹر منو میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک جو گھرسنہ ہونے جاری ہے سوری گرہن کی اس کے وشے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو سوری گرہن دو ہزار تئیس کا پہلا سوری گرہن یہ گھٹی تو رہا ہے بیس اپریل دو ہزار تئیس کو اس دن کرشن پخش کی معاوض بھی ہے تو یہ جو گرہن ہو رہا ہے اس کا بھارت میں یہ ادرش ہوگا بھارت میں یہ گرہن نہیں دکھے گا اس لیے بھارت پر یا بھارت باسیوں پر اس گرہن کا کوئی بھی پروہاب نہیں پڑے گا مگر یہ جو گرہن ہے جہاں جہاں دکھائی دے گا جاتے آسٹریلیا نیوزی لینڈ بغیرہ میں تو اس کے وشے میں میں یہ بات کروں گا کیونکہ جہاں پہ یہ گرہن دکھائی دے گا وہاں پہ جب میرے بیورز ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے ان کے خاص میسیجز ہیں مجھے کہ اس گرہن کے بارے میں جرور کچھ بتائیں اس کے سمجھ 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 کب ہوگا وہاں پہ کیا ہے اس کے وشے میں بات کروں گا کی مگر بھارت میں یہ جو گرہن لگ رہا ہے بیس اپریل دو ہزار تئیس اماوتس والے دن برسپتی بار ہوگا اس دن اور یہ گرہن اشونی نقشتر نقشتر پہ اور میش راشی میں گھٹی ہونے جا رہا ہے مگر کیونکہ بھارت میں ادرشی ہے اس کا نہ تو بھارت میں رہنے والے اشونی نقشتر کے جاتکوں پر نہ میش راشی کے جاتکوں پر کوئی بھی دوش پر بھاب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ گرہن کی یہ جو بشیشتہ ہوتی ہے یہاں یہ ادرشی رہتا ہے یا جن پرامتوں میں یا جن دیشوں میں یہ دکھائی نہیں دیتا وہاں پہ اس کا کوئی بھی دوش پر بھاب نہیں پڑتا یہ جو سوری گرہن لگ رہا ہے یہ خگراس سوری گرہن خگراس کا مطلب جو سوری کی اقریتی ہے وہ بالکل بلیک نظر آئے گی کیونکہ جو چندر کا یہ خگراس سوری گرہن تب ہوتا ہے جب چندرمہ کا جو سپشٹ بیاس ہے جو ہم دھرتی سے دیکھتے ہیں وہ سوری سے بڑا دکھائی دیتا ہے یعنی کہ سوری کو ڈھک لیتا ہے یا دوسری طرف سے کہیں گی سوری دھرتی اور چندرمہ بلکل ایک ہی ایک ہی سید میں آ جاتے ہیں بلکل تو اس میں چندرمہ بیچ آنے سے تو کچھ دیر کے لیے سوری دکھائی نہیں دیتا اور دن میں اندھیرہ سوری کے پرکاش کو روک دیتا ہے اور اندھیرے کی جیسی سٹیٹی ہو جاتی ہے تو وہی خگراس سوری گرہن بیس اکرال دوہزار تئیس کو برسپتی بار والے دن یہ گھٹیت ہوگا یہ جو گرہن دکھائی دے گا یہ دے گا انٹارکٹا آسٹریلیا نیوزی لینڈ ڈکشنی ہند مہا سالر انڈونیشیا فلپینز تحت دکشنی پرشانت مہا سالر ان جگہوں پر یہ دکھائی دے گا اس گرہن کی خگراس آکرٹی یعنی کی پورا جو گرہن ہے وہ آسٹریلیا کے اتر پشتمی شیطروں نیو گیانا جاوہ پشتمی آسٹریلیا میں بیرو آئیلین اور انڈونیشیا میں پاپوہ پرانٹ کے کچھ حیثوں میں دکھائی دے گی تو اگر بھارت میں اس گرہن کا سمیں دیکھیں تو یہ گرہن بھارت میں بیسے تو ادریش ہے پھر بھی اس کا جو سمیں ہے گرہن ارم ہوگا سات بج کے پانچ منٹ پر اور اس کا پرم گراس جو مدھے ہوگا وہ نو بج کر نو بج کر سنتالیس منٹ پر ہوگا اور گرہن سماپتی بارہ بج کر انتیس منٹ دوپہر کو ہوگی اس پرکار اس گرہن کی جو عبدی ہے وہ پانچ گھنٹے چوبیس منٹ کی ہے مگر کیونکہ بھارت میں یہ ادریش ہے تو بھارت کے لوگوں کو اس کے اس سے نہ تو لڑنے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کچھ بچھے جو کرم کانڈ ہوتے ہیں ان کرنے ان کو کرنے کی ضرورت ہے اب جو اسٹریلیا اور جو نیوزی لینڈ کے ایک دو شہر ہیں ان میں یہ گرہن کم لگے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو یہ وہاں کا جو ستھانی لوکل ٹائم ہے اس کے انصال میں بات کرتا ہوں میل بان میں اسٹریلیا میں میل بان میں یہ تیرہ بج کے پندرہ منٹ یعنی کی دوپہر کو ایک پندرہ پہ شروع ہوگا اور چودہ بج کر آرس منٹ دوپہر کے دو بج کر آرس منٹ تک اس گرہن کا مدھے کال ہوگا اور گرہن جو سماپت ہوگا وہ تین بج کے ایک منٹ دوپہر یعنی کی پندرہ ایک پہ ختم ہوگا سندری میں یہ گرہن ہے یہ تیرہ چھتیس پہ یعنی کی دوپہر کو ایک چھتیس پہ وہاں کے لوکل ٹائم کے انصال اور چودہ اٹھائیس اس کا مدھے ٹائم ہوگا دو اٹھائیس اور تین بج کے اٹھارہ منٹ دوپہر کے پندرہ اٹھارہ اس کا سماپتی کال ہوگا ایڈیلیڈ میں اس کا جو ٹائم می شوری ہونے کا وہ بارہ بج کے کریس منٹ دوپہر کو ہوگا مدھے اس کا تیرہ بج کے انتیس منٹ میں ہوگا یعنی دوپہر کو ایک انتیس اور ختم ہوگئے cessودہ بج کے پینتیس منٹ پہ ہوگا یعنی کی دو پینتیس پہ آکلین نیوزی لینڈ میں یہ جو اس کا گرہم کی دکھائی دے گا یہ وہاں کے چار بج کے تیتیس منٹ پر شام کو آفٹرنون سولہ تیتیس پہ یہ شروع ہوگا اور سولہ انسٹھ پہ یعنی کی چار بج کے انسٹھ منٹ لگ بگ پانچ بجے اس گرہم کا مردے ہوگا اور پانچ چوبیس سترہ چوبیس پہ یہ گرہم وہاں پہ سماکت ہو جائے تو اس پرکار جو میرے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ویورز ہیں وہ اس سمیہ کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس سمیہ کو گرہن ہوگا ہماری لال کتاب میں ایک برزن آتا ہے کہ سورے راہو سورے کےتو اور سورے شنی جب بھی کنلی میں ہوں تو یہ سورے کو گرہن کا پرواب دیتے ہیں تو برماند میں جب بھی سورے گرہن ہو وہ کہیں بھی لگے درشی ہو درشی ہو تو وہ بھارت میں جیسے لگے نہ لگے کہیں بھی وہ برماند میں گھٹی تھوڑا گرہن تو جن کی کنلی میں سورے راہو سورے کےتو یا سورے شنی ہوں ان کو اس گلہن کے مدھے میں جیسے میں نے آپ کو سمیہ بھی بتایا بھارت کے سمیہ انسار تو آپ اس دن پانچ چیزیں کالے ارد جھاؤں کالے تل ثابت بنام اور ایک سوکھا ناریل پوڑا والا ناریل جو جسے خیلانے سے تھوڑا سا کھلکتا ہے جس میں آواز آتی ہے یہ پانچ چیزیں آپ جل پروہ کرنے تو یہ جو آپ کی کنلی میں گرہن یوگ ہوتا ہے اس سے کافی مکتی مہتی ہے جب بھی برماند میں کہیں بھی گرہن لگے ہر ورش کسی بھی کسی بھی ورش چار پانچ گرہن جا چندر گرہن جرور ہوتے ہیں تو جن کی کنلی میں سورے چندر سورے راہو سورے کےتو سورے شنی ہوں انہیں ان گرہن کا چاہے درشی ہو جا درشی ہو اس دن یہ اپائے اوشہ کر لینا چاہیے اسے جل پروہ کرنا چاہیے یہاں جل کی وغیرہ نہ ہو آپ ان چیزوں کو کسی ضرورت مند کو کسی کسی کو دان کر سکتے ہیں مندر میں رکھ سکتے ہیں اگر وہاں بھی یہ آپ سے دور کی وغیرہ ہو تو ان چیزوں کو چاروں چیزوں کو جو تیز جون اور بادام ہیں بادام چھیل کے ان کو پیس کے آپ یہ چیٹیوں وغیرہ کو بھی رکھ سکتے ہیں چیٹیوں وغیرہ کو کھلا سکتے ہیں یا ان کو بھگو کے گائے وغیرہ کو بھی ڈال سکتے ہیں یہاں چلتے پانی کا پرویجن نہ ہو تو اس سے جو آپ کی کنلی میں سورے راہو راہو سورے کےتو یا سورے شنی سے بننے والا جو کجوگ ہے اس کا جو پھل مل رہا ہے اس میں آشاتیت بلو سلحار ہوتا ہے تو اور جو لوگ جو ویورز آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں یا فلپینز یا انڈیو نیشی وغیرہ میں وہ بھی اگر یہ جو دیکھتے ہیں یہ جو پانچ چیزوں کا کو لے کے وہاں پہ سمدر میں یا چلتے پانی میں پھینکے تو ان کے بھی اس گرہن کے دشپربابوں سے کافی مقتی ملے گی تو اس پر گارجر چھوٹا سا ایک ویڈیو انفرمیٹیو تھا میں نے آپ کے لئے بنایا آشات پسند آئے گا نمشکال